اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری تو ہم سیکھیں گے ورڈز، میننگز، آنڈ سینٹنسز یعنی الفاظ، مانی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئی الفاظ کی پہچان سیکھیں گے تو مل کر پڑھتے ہیں پہلا لفظ لیجنڈری لیجنڈری میننگ ویری فیمیس ویری فیمیس یعنی بہت مشہور اور یا پھر admired پسند کیا جانے والا لیجنڈری کے لیے اردو میں عظیم کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جملہ دیکھتے ہیں he was a legendary story writer he was وہ تھا a legendary بہت مشہور پسند کیا جانے والا یا عظیم story writer کہانی نویس یعنی کہانی لکھنے والا he was a legendary story writer یعنی وہ ایک مشہور یا عظیم کہانی لکھنے والا تھا معاف کیجئے کہ کہانی نویس تھا یا پھر کہانیاں لکھنے والا تھا اگلا لفظ deteriorate deteriorate meaning to become worse to become یعنی ہو جانا یا بن جانا worse مزید خراب یعنی کسی چیز کے مزید خراب ہونے کو یا اور بھی زیادہ خراب ہو جانے کو deteriorate ہونا کہتے ہیں جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں doctors tried hard جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں they were deprived of their right to vote they were deprived یعنی انہیں روکا گیا of their right یعنی ان کے حق سے to vote vote ڈالنے کے they were deprived of their right to vote یعنی انہیں ان کے vote ڈالنے کے حق سے روکا گیا یا پھر محروم کیا گیا بھی کہہ سکتے ہیں اگلا لفظ initiative initiative meaning a new plan or process to achieve something or solve a problem a new plan or process یعنی کوئی بھی نیا منصوبہ یا کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یعنی کوئی بھی عمل to achieve حاصل کرنے کے لئے something کوئی بھی چیز اور یا پھر solve a problem کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے a new plan or process to achieve something or solve a problem یعنی کوئی بھی نیا منصوبہ یعنی idea یا کوئی بھی عمل ایسا جو کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یا پھر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ initiative کہلائے جاتا ہے اس کو اردو میں آغاز ابتدا یا پھر پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں جملے کی مطلب سمجھتے ہیں the peace initiative was welcomed by all the parties the peace among initiative پہلا قدم یا پہل was welcomed کو خوش آمدید کیا گیا by all the parties سبھی پارٹیوں کی طرف سے the peace initiative was welcomed by all the parties یعنی امن کے لئے پہل کو سبھی پارٹیوں نے خوش آمدید کیا یعنی اسے سراہ یا پسند کیا اگلا لفظ motto motto meaning a short sentence or phrase that expresses a belief or purpose a short sentence or phrase یعنی ایک چھوٹا سا جملہ یا فقرہ that expresses جو کہ اظہار کرتا ہو یا بتاتا ہو a belief یعنی جس بات پر کوئی شخص یقین کرتا ہے or یا پھر purpose مقصد یعنی جس بات میں آپ یقین رکھتے ہو یا جو آپ کا مقصد ہو اس سے متعلق جو ایک چھوٹا جملہ یا فکرہ ہوتا ہے وہ motto کہلائے جاتا ہے motto کو اردو میں call کہتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں her اس کا motto is call ہے never given یعنی کبھی بھی ہمت نہ ہارو یا کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو her motto is never given یعنی اس کا یہ call ہے کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارو یا کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو یعنی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اگلا لفظ country side country side meaning land away from city یعنی ایسی زمین جو کہ شہر سے دور ہو جیسا کہ دہی علاقے یعنی دہات وغیرہ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں کھیتی باری کی جاتی ہے یا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جملا دیکھتے ہیں she lives in a little cottage in countryside she lives وہ رہتی ہے in a little cottage ایک چھوٹی سی جھومپٹی میں in countryside ایک دہات میں یعنی وہ دہات میں ایک چھوٹی سی جھومپٹی میں رہتی ہے اگلا لفظ cunning meaning clever یعنی مکار یا چالاک جملا کی مدد سے سمجھتے ہیں he is quite cunning because he tricks others to get what he wants he is وہ ہے quite cunning خاص چالاک یا پھر مکار because کیونکہ he tricks others وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے to get what he wants وہ حاصل کرنے کے لیے جو وہ چاہتا ہے he is quite cunning because he tricks others to get what he wants یعنی وہ خاصا مکار یا چالاک ہے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اگلا لفظ trickery trickery meaning the activity of using tricks to deceive people the activity یعنی کوئی عمل یا کام of using tricks یعنی جس میں کوئی چلاکی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے to deceive people یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی کوئی بھی ایسا عمل یا کام یا چلاکیاں وغیرہ کہ جن کی مدد سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے وہ trickery کہلائی جاتی ہے اس کو اردو میں دھوکہ دہی کہتے ہیں جمعے میں استعمال دیکھتے ہیں the seller used trickery to sell the defected item the seller یعنی بیچنے والے نے used استعمال کیا trickery دھوکہ دہی کا to sell بیچنے کے لیے the defected item خراب چیز the seller used trickery to sell the defected item یعنی خراب چیز کو بیچنے کے لیے بیچنے والے نے دھوکہ دہی کا استعمال کیا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فریب سے کام لیا یعنی trickery کے لیے اردو میں فریب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے دھوکہ دینا اگلا لفظ adorn adorn meaning to make more beautiful to make more beautiful یعنی کسی بھی چیز کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دینا جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے سجانا یا سوارنا اسے adorn کرنا کہتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں beautiful paintings were used to adorn the wall beautiful paintings خوبصورت paintings یا تصاویر were used استعمال کی گئی تھی to adorn سجانے کے لیے the wall دیوار beautiful paintings were used to adorn the wall یعنی دیوار کی سجاوٹ کے لیے خوبصورت paintings کا استعمال کیا گیا تھا رنگ بھری تصاویر کو paintings کہتے ہیں یعنی جنہیں paint کی مدد سے بنائے جاتا ہے اگلا لفظ avarice avarice meaning extreme greed for wealth extreme شدید یا بہت زیادہ greed لالج for wealth دولت کے لیے یعنی دولت کے لیے بہت زیادہ حرس رکھنا یا لالج رکھنا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آجائے تو اردو ایوریس کو ہرس یا لالج کہیں جملے میں استعمال دیکھتے ہیں although he is quite rich but his dreams of avarice make him feel poor although اگرچہ he is quite rich وہ خاصا امیر ہے but لیکن his dreams of avarice اس کے لالج بھرے خواب make him feel اسے محسوس کراتے ہیں poor غریب although he is quite rich but his dreams of avarice make him feel poor یعنی اگرچہ وہ خاصا امیر ہے لیکن اس کے لالج بھرے خواب اسے غریب ہونے کا احساس دیتے ہیں اگلا لفظ blight blight meaning something that destroys یعنی کوئی بھی چیز جو کہ تباہی کرتی ہے یعنی دوسر لوگوں یعنی چیزوں کو نقصان پہنچ آتی ہے وہ blight کہلائی جاتی ہے اردو میں blight کے معنی روگ لگ جانا یعنی نہوست کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے blight کے معنی تباہی یعنی بربادی کے بھی ہو سکتے ہیں جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں بلکہ مزید بہتر جملہ یہ ہوگا یعنی ان کی نافرمانی انہیں ان کی تباہی یا بربادی کی طرف لے گئی تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے